موسیقی دھرنے کر رہے تھے ہم دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے ہم وہ لوگ نہیں ہیں ایک کروڑ نوکریوں والے اور ون بلین ٹری والے ہم تو بھئی کھڑی سچی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں علاقے فرلوکرم ملک بھر میں انتخابی موہیم ٹاپ گیر میں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے آخری زور لگانے لگی مسلم لگ نون نے فیصل آباد کے دھوپی گاٹ میں میدان سجا لیا نواز شریف خیطاب کرتے ہوئے بولے فیصل آباد میں صرف میٹرو بس نہیں اور اس لائن بھی ہونی چاہیے یہاں ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے آپ نہیں بتاؤگے تب بھی میں نے موٹرو ویس بنانی ہے الفاظ نہیں ہے بس یہ کہوں گا فیصل آباد زندہ باد وہ دور لائیں گے جب چینی پچاس روپے کلو روٹی چار روپے کی تھی وہ دھڑنے کر رہے تھے ہم لوڈ شیڈنگ اور دیشت گردی کا خاتمہ کر رہے تھے مبارک ہو آٹھ فروری کو آپ جیتیں گے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی آپ اگر ہمیں آٹھ فیوری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر آزم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو تفن کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں میدان سجا لیا بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم سازش نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ناکھپے میاں صاحب ناکھپے شپارکور میں خطاب کرتے ہوئے بولے لوگ جانتے ہیں ہماری نمائندگی اور مسائل صرف پیپی حل کر سکتی ہے وزیر آزم بن کر غربت بے روز گاری کا مقابلہ کروں گا ہم ایک تاریخی معاشی بہران سے گزر رہے ہیں آٹھ فروری کو ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو غربت اور تقسیم کی سیاست ختم کر دوں گا میری اپیل ہے مجھے شکار پور سے سو فیسر نشستیں چاہیے مزید بولے صلاح متاثرین کے لیے ہم نے سب سے زیادہ کام کیا کوئی جماعت آپ کی نمائندگی کرتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہیں آپ نے آٹھ فروری کو شیر پر مہور لگانی ہے بھیر پھیر پہ نہیں شیر پہ نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا نواز شریف کو تو فیصل آباد میں ایک میٹرو آپ کو بنا کے دیں گے میٹرو قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں سن لو پھر انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی شاندار عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کچھ فیصل آباد میں آٹھ فروری کو مہور ہے پھر پر نہیں صرف شیر پر لگانی ہے شباشری فیصل آباد میں بولے فیصل آباد میں عوام کا سمندر نواز شریف کے لیے ہیں نولی کے حکومت آئی تو فیصل آباد میں بھی میٹرو بس چلے گی مزید بولے نوجوانوں کے جدید تعلیم کا انتظام کریں گے مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا رانہ سنہ اولا کا نام لو تو پورا مجمع گونج اٹھتا ہے حکیم رانہ سنہ اولا نے ایسا علاج کیا کہ دب بیمار نظر آتا ہے نابیماری جتنا جذبہ آج فیصل آباد میں دیکھا کہیں نہیں دیکھا نولی کسی کو چور چور نہیں کہتی مسلم نون مقابلہ کرتی ہے تو خدمت بھی کرتی ہے کیا خدمت میں مسلم نون کی ٹکر کا کوئی ہے حکیم رانہ سنہ اولا نے ایسا علاج کیا کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے مسلم نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی مسلم نون بدتہیزیبی کا جواب نہیں دیتی مسلم نون گالی گلوچ نہیں کرتی مسلم لیگ الزامات کی سیاست نہیں کرتی مسلم لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کا اجلاس آرمی چیز بھی شریک ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس میں سرمایہ کاری کے جاری منصوبوں پر بریفنگ پالیس اقدامات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا کمیٹی نے معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا اجلاس میں دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا کمیٹی نے سٹریٹیجیک کنالز ویجن 2030 کی منظوری دے دی کمیٹی میں ایف بی آر میں اسلحات کی بھی منظوری دی گئی آرمی چیف نے عظم کا اظہار کیا معاشری اور سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں گے رہنما پیپلز پارٹی آصیفہ بھٹو کی اقیادت میں نوشیر و فیروز میں انتخابی ریلی خطاب میں آصیفہ بھٹو بولی پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے آٹھ فروری کو تیر کی جیت کا دن ہوگا بیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ ہماری اولی ترجیح ہے تعلیم اور صحت ہمارا منشور ہیں عام انتخابات فورسز انتخابی عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالے گی فورسز پولنگ افسروں کے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی کسی بھی اہل ووچر کو پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں رکے گی عام انتخابات میں فورج کوک ری ایکشن فورس کے طور پر تائیونات ہوگی سیول آرن فورسز اور فاجر پاکستان کی تائیوناتی سے متعلق آہم معلومات جاری سیکیورٹی کی پہلی ذمہ داری پولس رینجرس اور افسی دوسرے محلے میں آئے گی انتخابی سوان کی ترسیل گنتی اور آرو آفس لکھ منتقلی کے لیے سیکیورٹی دی جائے گی اب فاجر پاکستان آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت معاونت کرے گی انتخاب کے روز دفعہ اکسو چوالیس کے تحت ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی ہوگی انتخابی دنگل سچ گیا دو صبحوں میں سامان کی ترسیل مکمل قرب پختونخواہ اور بلوچستان میں بیلڈ پیپرز پہنچا دیا گئے سامان بائیئر سخت ترین سیکیورٹی میں بھیجا گیا بلوچستان سے اینے کی سولہ نشستوں کے لیے بیلڈ پیپرز ار سال صبح اسمبلی کی اکاوہ نشستوں کے لیے سامان فراہم کر دیا گیا کے پی سے اینے کے پینتالیس اور صبح اسمبلی کے ایک سو پندرہ حل کے شامل ادھر راولپنڈی اور مری میں سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی راولپنڈی کے کامپلیکس اور مری کے سکول میں سامان منتقل کیا گیا باحفاظت منتقلی اور فول پروف سیکیورٹی کے لیے پلان ترطیب دے دیا گیا انتخابی سامان کی حفاظت کے لیے اہلکاروں کی تین شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگ گئیں سامان آروز کے ذریعے پولنگ سٹیشنز تک پہنچایا جائے گا آج ملک میں بدمنی کیوں ہیں الیکشن مہم چلانے سے کیوں روکا جا رہا ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کا ٹانگ میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کی امارت کو ہلایا گیا اب کہتے ہیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے محشت کو تباہ کرنے والے اپنا احتساب خود کریں مولانا فضل رحمان مزید بولے ہر سیاسی دماعت کا اپنا اپنا نظریہ ہے عوام کے مسائل حل کرنا اولی ترجیح ہے ہم نے ہمیشہ تحمل اور استقامت سے سیاست کی مسلم لگ نون کے ساتھ مل کر کام کریں گے استقام پاکستان پارٹی کے چوہیمنٹ جھانگیر ترین نے کہا کامیابی کے بعد نو فروری سے ہی کام شروع کر دیں گے لودرا نے جو عزت و ملتان نے جو پیار دیا اسے کبھی نہیں بھولوں گا سیاست میں آنے کا مقصد عوام کے خدمت تھا ایم کیو ایم نے ہیدر آباد میں پاور شو کی تیاری کر لی خالد مقبول فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور دیگر احنماء خطاب کریں گے مصطفیٰ مہینوں سے کام ہو رہا ہے چاہے آئی بی ہے اور آئی سائی ہے اور باقی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی وہ تمام کی تمام اسی کی روشنی میں سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے اسی کی روشنی میں آرمی کا بیک اپ بھی ہے اور رینجرز کا بھی ہے فوج عوام کے پیچھے کھڑی ہے اور جو ہماری کے ٹیکر حکومت ہے یہ دونوں ملکے پولنگ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑیں اور ہم لوگ اپنی سمیداریوں سے تمام کے تمام سبک دوش ہو جائیں اس کے لیے مکمل تیاری ہے ملک میں آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کی نیوز کانفرنس کہا پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور رینجرز حساس پولنگ سٹیشنز میں فوج تائینات ہوگی تمام پولنگ سٹیشنز میں کیمرے نصب کر دیئے ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ رہے گا ووٹ چوری کرنے کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی ہوگی مزید بولے الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے والوں کے خلاف پہلا ایکشن لیا جائے گا تحریک انصاف نے لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کی اجازت مانگ لی این اے چھپن سے آزاد امید باش ویریار ریاض نے ڈیپٹی کمیشنر کو تحریری درخواست دی تین سے چھے فروری کے درمیان لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیراعظم آفس کا غلط استعمال کیا پندرہ سو تہتر ملین کا مالی فائدہ اٹھایا فراڈ کے ذریعے پبلک پراپٹی حاصل کی گئی توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری لکھا دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقب پائے گئے سیٹ کی مالیت پرائیویٹ تقمینے سے کہیں زیادہ تھی استغاسہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصبر ہوگا دوران عدد نکاح کیس اڈیالا جیل میں زیر سمات سینئر سیول جج قدرت اللہ کیس سن رہے استغاسہ کے گواہان پر جرہ جاری مشرا بی بی کو پولیس کے سخت پہرے میں اڈیالا جیل لائے گیا علیمہ خان، ڈاکٹر عزمہ اور نورین خانم بھی موجود ادھر اسلامباد ہائی کورٹ کا نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کل ادم قرار دینے کی استعداد مسترد، فیصلے کے مطابق فرارڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی ایف آئی ای نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو سائبر کرائم انکواری کا نوٹس جاری کر دیا انکواری کا حکم دھمکیاں دینے اور عوام میں قوف و حراس پھلانے کے الزام میں دیا گیا نوٹس کے بعد علیمہ خان کو کل صبح 11 بجے پیش ہو کر وضاحت دینے کا کہا گیا آدم پیشی پر یہ خیال کیا جائے گا کہ علیمہ خان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں یہ مکا ہوا جب ہوا اس وقت میں وٹنس تھا اور عدد جو پوری نہیں ہوئی تھی وہ یہ ثابت ہوا وہاں پر آپ ایک پارٹی کے اسے بڑے لیڈر خود کو کہلاتے ہیں اور آپ خود جھوٹ پر ایک ایسی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ بڑے بڑے درس لیتے ہیں تقلیق سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کا نکاح دورانے عدد ہوا میں اس نکاح میں بطور گواہ شریک تھا آن سو ادری کی اڈیالا جل کے باہر میڈیا سے بات چیت کہا عدالت میں جو بیان دیا سچ پر ومنی ہے اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کے لیے تقریریں کرتے ہیں ظلم فتم جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے عام آدمی دیکھ رہا ہے کس انداز سے ٹرائل ہو رہا ہے کس انداز سے ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے کس انداز سے بغیر کراس اگزامینیشن کے کس طرح وکیل صفائی کو نکالا جاتا ہے بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیل صفائی جہاں تھے وہاں پر بندوقیں تانی گئی ہیں یہ کچھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے پیچھائے کے ساتھ ہونے والا ظلم ڈھکا چھپا نہیں وکیل صفائی پر بندوقیں تانی جا رہی ہیں وکیل تحریک انصاف حامد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے وقلا جانتے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ماضی میں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا مرضی کا وکیل حاصل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی بنیادی حقوق پامال ہونے سے روکا جائے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا جسٹس شاہد جمیل نے ذاتی وچوہات کی بنا کر استیفہ دیا ہے دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا سینیورٹی لسٹ میں گیاروے نمبر پر تھے پارٹی ممبران کی عام انتخابات میں مصروفیت پی ٹی آئی نے پانچ فروری کو ہونے والا انٹرا پارٹی الیکشن موقع کر دیا ممبران نے مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کروانے کی درخواست کی عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کا بازابتہ شیڈیول جاری کیا کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں محشت میں 35 سے 40 فیصد شہرے کا اٹھ کا حصہ ہے پنجاب اوکیپی میں ہلتھ کارڈ موجود ہے کراچی میں سکیم کیوں نہیں ہو سکتی یہ بڑا خواب ہے ضرور پورا کریں گے کراچی کے ہلکہ اینے 238 میں تجاوزات کی بھرمار ٹوٹی سڑکوں کے علاوہ بنیادی ضروریات کے گھمبیر مسائل لاہور کے اینے 127 میں کانتے کا مقابلہ متوقع ہلکے کو فتح کرنے کے لیے بلاول گھٹو خود میدان میں اتاتارڑ سے مقابلہ اینے 30 پشاور میں آج بھی بجلی گیس اور پانی جیسے بنیادی مسائل کا سامنا کراچی کے بیشتر علاقوں میں بھوندہ باندی ایم اے جنہ روڑ لس بیلا گرو مندر گل بہار اور نازم آباد کے اطراف ہلکی بارش آئندہ چند روز تک بادل برسنے کا امکان بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں آج اور کل مسلہ دھار بارشوں کا الرٹ جاری کوئچا اور گردونوہ میں بادلوں نے رنگ جمع دیئے ہلکی بارش جاری بلا علاقوں میں برحبالی نے نظار حسین بنا دیئے ملکہ کوئسار گلیات کا حسن نکھر گیا برف سے ڈھکے درکتوں نے ہر منظر دل فرے بنا دیا آزاد کشمیر کی وادیاں بھی سفیدی میں چھپ گئیں پرکشش مناظر سے لپتندوس ہونے سیہ پہنچنے لگے پنجاب میں نمونیا کے وار تسلسل کے ساتھ جاری مزید نو بچے زندگی کی بازی ہار گئے لاہور سے ایک ہلاکت ریپورٹ سوبے میں ایک روز میں سات سو چونسٹھ کیسز سامنے آ گئے امباد کی مجموعی تعداد تین سو تین تک پہنچ گئی معروف شائر، عدیب، نوول اور افسانہ نگار انتظار حسین کو مداہوں سے بچڑے آتھ برس بیٹھ گئے عدوی خدمات پر ستارہ انتیاز سمیت متعدد ایوارڈ سے نواز آ گیا موسیقی